بسم اللہ ہی ٹیمانی دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیتائش اور حصہ کی محل میں زلزنا پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے واقعات ظاہر فرمائے جن سے سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کی باطل کی ہار ہونے والی ہے اور چل دی دنیا میں کوئی انقلاب آنے والا ہے ایسا ہی ایک واقعہ لے کر آج آپ کی سامنے حاضر ہوئے ہوں دوستو جس رات کی صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اسی رات میں ایران کے بادشاہ کسرہ کی محل میں زبردست جلزلہ آیا جس سے محل کے چودہ گنبرچ گئے اور ایران کا آتش پدہ جو ہزار سال سے مسلسل روشن تھا وابج گیا ایک رو اور دریا اے سوا پش ہو گیا جب صبح ہوئے تو کسرا نہایت پریشان پریشان تھا لیکن بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پریشانی ساہیت نہیں کر رہا تھا پھر اس نے وزیر اور درباریوں کو چمک کر کے دربار لگایا دربار میں اس کے پاس خبر پہنچی کی فارس کا آتش پدہ اچانک بج گیا کسرا اس خبر سے اور زیادہ پریشان ہو گیا پریشانی اس کے چیلے پر صاف نظر آ رہی تھی سب اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کہتا اس کا منصیر خاص اور مذہبی رہنما نوبزان کھڑا ہوا اور ایسی بات کہی جس سے بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی اس نے کہا اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت عربی اوٹ اور گھوڑے آگے چلے آ رہے ہیں اور دریائے دزلہ سے پار ہو کر تمام ملکوں میں پھیل گئے کسرا نے موبزان سے پوچھا اس خواب کی کیا تعبیر ہے اس نے کہا شاید عرب کی طرف سے کوئی بڑا حادثہ پیش آئے گا کسرا نے اتمنان کیلئے مونا نومان بن منصیر کے نام ایک خط لکھا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالوں کا جواب دے سکیں نومان بن منصیر نے ایک بڑے عالم عبد المصیر گستانی کو بھیج دیا عبد المصیر جبدو کسرا کی دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا جاتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے عبد المصیر نے کہا آپ بیان کریں اگر مجھے علم ہوگا تو میں بتا دوں گا ورنہ کسی جاننے والی کی طرف رہنمائی کروں گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اور پھر پورا واقعہ عبد المصیر کو بتایا عبد المصیر نے کہا اس کا صحیح جواب میرے مامو سادی کے پاس ہے اور آج کل ملک کے شام میں رہ دے ہیں کسرا نے عبد المصیر کو حکم دیا کہ تم خود اپنے مامو سے اس کے بارے میں معلوم کر کے آؤ جب عبد المصیر اپنے مامو سادی کے پاس بہنچا تو سادی بہت کے بلکل قریب تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے عبد المصیر نے جا کر سلام کیا اور کچھ اثرال پڑھ کے سادی نے جب عبد المصیر کو شیر پڑھ کر سنایا تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا عبد المصیر تیز اوٹ پر سوار ہو کر میرے پاس اس وقت پہنچائے جبکہ میں مرنے کے قریب تجھ کو ایران کی بادسہ گسرا نے محل کے زلزلے آتش قدا کی بچھنے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے سخت طاقتور اوٹ اور عربی گھوڑے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور دزلہ کے پار ہو کر تمام ملکوں میں پھیل گئے عبد المصیر نے کہا ہاں ہاں اسی وجہ سے بھیجا ہے ستیب بولا عبد المصیر ہوب سن لے جب کلمہِ الٰہی دراوت کسرت سے ہونے لگے اور صاحبِ عصا ظاہر ہو وادیے سموہ روا ہو جائے اور فارس کی آگ بچ جائے تو چلنے ہی اسرہ کے ہاتھ سے ایران کی حکومت چھن جائے گی بلکہ یا شام جس صرف پر آج کل میں رہ رہا ہوں گی یہ بھی عربوں کے قبضے میں چلا جائے گا اسرہ کی خاندان میں سے صرف اتنے لوگ کی ہی حکومت کریں گے جتنے گمبت کی رہے ہیں اور جو چیز آنے والی ہے اسے ایسا سمجھو کی وہ آئی گئی یہ کہتے ہیں ساتھی ہی مر گیا عبد المصیر واپس آیا اور کسرہ سے یہ تمام آجرا بیان کیا کسرہ نے سن کر کہا اس کا مطلب ابھی میرے خاندان سے چودہ بادشاہ اور ہوں گے چودہ سنتلتوں کے گزرنے کے لیے ایک بہت نمبا زمانہ چاہیے مگر یا صرف کسر کسرہ کی اس فہمی تھی زمانے وہ گزرنے میں زیادہ دیر ٹیلے لگتی دس سنتلتے تو چار ہی سال میں ختم ہو گئے اور باقی چار سنتلتیں حضرت عثمان گنی رسی اللہ تعالیٰ انہوں کی زمانے خلافت تک ختم ہو گئے اور فیر مسلمانوں نے اسے بھی فتح کر لیا تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹ ضرور کر دیا کریں اللہ حافظ